اسلام علیکم cutting with pleasure میں آپ کو خوش آمدید اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ آئی ریسن پلانٹ پورا سال اپنے گھر میں رکھیں اور اس سے مزید ملٹیپلائے کر کے دھیر سارے پلانٹس بنائیں تو چلیے یہ ویڈیو آپ کے لئے ہے اور اسٹارٹ لیتے ہیں ہم کہ ہم کیسے اس کی کٹنگ کریں اور کس طرح اس کو مزید پلانٹس بناتے چلے جائیں اور وہ بھی زیرو بجٹ میں اچھا اس پلانٹ کی خوبی یہ ہے کہ اس کو روز شاور دینا ہوتا ہے پانی کا ورنہ اس کے لیف مرجھا جاتے ہیں اس کی ٹہنیاں بہت پتلی پتلی ہوتی ہیں اور جب پھولوں کو موسم ختم ہو جاتا ہے تو آپ نوٹس کیجئے کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ پھول ختم ہو جاتے ہیں پھر ہم لوگ سوچتے ہیں کوئی ایسا پلانٹ ہو جو کہ کلر فول ہو اور اس کی ویسے ہمارے جو تیریس لون ہے اس میں کلر ہم ایڈ کریں تو اس کے لیے یہ بہترین پلانٹ ہے تو سب سے پہلے تو یہ اس کی جو یہ سٹاک سا نکلتا ہے اس کو سب سے پہلے آپ کٹنگ کر دیجئے یہ آپ کے پلانٹ کی جو انرجی ہے ملک میں یہ کھا رہا ہے تو اس کو آپ نے کٹنگ کیا اور اس کو پھینک دیا کیونکہ اس سے ہمارا فائدہ کچھ نہیں ہوتا بلکہ ہم نے اس کو بھی کٹ کر دینا ہے اور یہ جتنے بھی ہے نا یہ ان کو کٹنگ کر دینا ہے اس سے کیا ہوگا کہ یہ اپنی انرجی اس کے اوپر لگا رہا ہے اس انرجی کو یہ اپنے لیف پر لگائے یہ بھی گیا جی اچھا اس کو آپ نے ڈائریک سن لائٹ میں نہیں رکھنا سن لائٹ میں رکھنے سے کیا ہوگا کہ یہ اگزم اس کے لیف برن ہو جائیں گے اور یہ بہت جلدی مر جائے گا اور اگر آپ اس سے ریگولر پانی دیں گے بھر کے تب بھی جو یہ ہے ختم ہو جائے گا اس لئے آپ نے اس کا چیک کرنا ہے پورٹ کا سرفیس پہلے کام ہم نے کیا کیا اس کے اوپر جتنے بھی سٹاک تھے وہ تمام نکال دیئے ختم کر دیئے تو اس سے ہمارا انشاءاللہ یہ پلانٹ بچ جائے گا اچھا یہ ہم بڑے پورٹ میں بھی لگا سکتے ہیں اور چھوٹے سے چھوٹے پورٹ میں بھی دیکھئے یہ جو ہے یہ بارہ انچ کے پورٹ میں ہے اور یہ مشہلہ کتنا بشی ہے اور سیکنڈ جو ہے یہ چار انچ کے پورٹ میں ہے یہ چار انچ کے پورٹ میں ہے دیکھئے یہ بلکل بہت اچھا جا رہا ہے اور یہ جو ہے یہ چار تین انچ جو بلکل شو پیس کے لئے ہوتے ہیں کلے پورٹ یہ اس میں لگا ہوا ہے اچھا اس کا بھی یہ ہے کہ سب سے پہلے تو یہ ہم نے ڈیموف کر دیا اچھا پہلا کام ہم نے یہی کیا آپ سیکنڈ جے کہ ہم اسے لگائیں گے کٹنگ کر کے اچھا اس میں بھی کوئی ایسی بات نہیں ہوتی کہ اس کو جی آپ موٹی ٹہنی لیں پتلی لیں جس ٹہنی کو بھی آپ چاہیں گے لگائیں گے فرسٹے کو یوں لگے گا سیکنڈے کہ یہ مر گیا ہے پودا آپ نے ہمت نے آدمی کہ یہ ختم ہو گیا ہے یہ ختم نہیں ہوتا یہ پورے پانچ یا چھے دن کے بعد دوبارہ سے سٹیبل ہوتا ہے اور اس کے لیف کھڑے ہو جاتے ہیں اس طرح سٹیٹنگ جیسے یہ نارمل پودے ہوتے ہیں کچھ پودے ایسے ہوتے ہیں جو آپ لگائیں تو فوراں یہ اس کے سیکنڈے فریش لک آ جاتی ہے لیکن آئرسن پلانٹ کا یہ نہیں ہے ایک ہفتے کے بعد آپ کو ریزلٹ دے گا سو آپ ایسے کیجئے کہ اس سے کٹنگ کیجئے اور کٹنگ لگائیے ایک نہیں چار پانچ لگائیے جب چار یا پانچ آپ لگائیں گے تو اس میں ایک آز ضرور خراب ہو جاتی ہے اور آپ کو تین یا دو جو ہیں وہ آپ کو انشاءاللہ مل جائے گی تو جی ہم اسٹارٹ لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک ہم نے یہ لیا اور ایک ہم نے یہ لی یہ والی بھی ہم نے کٹنگ لے لی کٹنگ لی دیکھئے یہ کٹنگ جو ہم کرتے ہیں کہتے ہیں نا 45 اینگل پر رکھ کے کریں ضروری نہیں ہے لیکن تو اتنے اچھی آپ کٹنگ کریں گے آپ دیکھئے اچھے جب ہم گارڈنگ کرتے ہیں تو ہمارا ہاتھ خود بہت دوسری طرح چل رہا ہوتا ہے ایکسپرٹ لوگوں کی طرح ایکسپرٹ تو ہم نہیں اپنے آپ کو کہتے ہیں لیکن گارڈنگ کرتے کرتے کافی سادھا وقت بیٹھ گیا ہے ساڑھے پانچ سال مجھے ہو گئے ہیں یوٹیوپر بلکہ چھے سال ہونے کو آئے ہیں تو تھوڑی بہت پریکٹس ہو گئی ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں تھوڑی بہت پریکٹس ہو گئی ہے اور اب ہم اس کو لگائیں گے اچھے جی ہم نے جو ہے یہ چھوٹا سا چار انچ کا پاٹ لیا ہے جیسے کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ یہ جو ہے اس میں لگ جاتا ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کے جو یہ لیف کٹنگ ہیں یہ ہم نے آئیڈسن پلانٹ کیلئی ہے تو چار چیس کے لیف ہم نے ریموف کر دی ہیں اس طرح اور جسٹ ہم نے اس کو اس طرح لگا دیا ہے یہ دیکھئے ایک اور نمبر دو پر یہ بھی دو لگا اور اس طرح بوشی اچھا لگتا ہے بنسبت اس طرح کا یہ دیکھئے جی یہ سٹاک میں نے کٹنگ کی تھی اور یہ بھی اب ہم لگا رہے ہیں اس میں یہ آپ دیکھئے یہ ہم نے لگا دیا ہے اور اس طرح دبا دیا ہے اچھا فوراں ہی ہم نے اس کو پانی دینا ہے اور روز آنا اس کو ہم نے اسپریے کرنا ہے ورنہ یہ خراب ہو جائے گا اور یہ سوائل مکسٹر دیکھ لیجئے میں نے بنایا ہوا ہے اس نے میں نے کوکوپیٹ ڈالی ہے گارڈن سوائل ڈالی ہے تھوڑی سی لیف کمپوسٹ ڈالی ہے اور اس کا سوائل مکسٹر بنایا ہے اور سوائل مکسٹر بنا کے اس طرح سے آئیڈسن پلانٹ لگا دیا ہے نہایت ایزی آسانی سے لگانے والا لگ جانے والا خوبصورت پودا ہے آپ بھی اسے ضرور ضرور لگائیے اور انشاءاللہ اس کو آپ کو ریزیلٹ ملے گا لیکن پلیز پلیز پانی فوراں دے دیجئے اور اس کی مزید کٹنگ اگر آپ یہ چاہتے ہیں پورا سال چلے بلکہ سال ہا سال چلے تو ریگولر اس کی کٹنگ لگاتے رہیے اس کے لیے کوئی موسم کی قید نہیں ہے کہ سردی میں لگائیے گرمی میں لگائیے جس موسم میں آپ کا دل کرے آپ لگائیے یہ اس طرح سے فریش فریش آپ کو ملے گا پس اس کے پر پانی کا سپری ایک دن ریگولر کیا کیجئے اور جب آپ پانی دیں تو اس کا چیک کر لیجئے سرفیس کے ایک چیز دیڑی انچ یہ ڈرائے ہو لیکن سرفیس اس کے لیف پر آپ روزانہ پانی کا سپری کیجئے مجھے اجازت دیجئے نیکس ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ